بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وآلہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت صبح بخیر ماشاءاللہ آج بہت خوبصورت موسم ہے بڑی ایک اہم چیز جس سے حقیقتاً بڑا دکھ ہوا مجھے کہ ایک ملک جو ہے وہ انصاف پہ چل سکتا ہے دنیا کا نظام بھی انصاف پہ چلتا ہے اگر آپ اپنے گردن ہوا کو دیکھیں تو در ایس ای نیچرل جسٹس سسٹم ای بیلنس ایمانگ آل دی نیچرل ہیبیٹائٹ درفتوں کو دیکھ لیں پہاڑوں کو دیکھ لیں دریا کو دیکھ لیں اور جب بھی وہ انصاف بگڑتا ہے فار ایسامپل جب دریا کا انصاف بگڑتا ہے تو سلاب آجاتا ہے جب ہوا کا انصاف بگڑتا ہے اور ایم بیلنس آتا ہے تو آندھی آتی ہے اور جھکڑ کے جھکڑ چل کے تو غریبوں کی جھمپنیاں بھی اس میں اڑتی ہیں اور امیروں کی گھر بھی محفوظ نہیں رہتے جب سورج کا انصاف بگڑتا ہے تو ایسی گرمی پڑتی ہے کہ اس کے سامنے گلیشئرز بھی جو ہے وہ ٹک نہیں پاتے سور رحمان اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مفہوم یہ ہے کہ میزان کو انصاف کے ترازو کو جو ہے وہ آپ نہ بگڑنے دیں اور علامہ نے کیا فرمایا تھا کہ سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا ہم وہ قوم ہیں جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا تھا بلکہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعْلُمْ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ مفہوم کیا ہے مفہوم یہ ہے کہ اور یاد کر وہ وقت جب اللہ نے اپنے فرشنوں کو فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگاؤں تو مسلمان تو زمین پہ اللہ کا ایک طرح سے نائب ہے خلیفہ ہے تو وہ تو انصاف کا نظام قائم کرے گا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے بہت قومیں تباہ ہوئیں اس وجہ سے کہ ان کے طاقتور لوگ جب جرم کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور کمزور و غریب جب جرم کرتے تھے تو ان کو پکڑ لیا جاتا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شیر خدا نے فرمایا کہ ظلم کا نظام نہیں چلتا کفر کا چل جاتا ہے now what is happening پاکستان میں یہ تمہید کیوں باندی ہے میں خود ایک وکیل ہوں I'm a lawyer اور میں by conviction lawyer بنا ہوں ایسا نہیں تھا کہ مجھے کئی اور داخلہ نہیں ملتا تو میں نے لاغ کر لیا میرا background ہے I'm basically a science student I'm a B.S.C. with computers computers میجر میرا subject رہا B.S.C. کیا اس میں اس کے بعد civil engineering کی جاپ بھی کی کچھ ارسا engineering کی فیلڈ کیوں چھوڑی لوگ اکثر پوچھتے ہیں young mind تھا 27-28 سال کا شاید اس وقت ہوں گا میں یا 29 کا ہوں گا لیکن 30 کا نہیں تھا بھی ذہن میں یہ خیال آیا کہ جس طرح بھی یہ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو روڈ ہے تو اسی طرح کی روڈے موڈے میں بھی بن تو as a civil engineer میں نے سوچا بلکہ میں نے کیا سوچا اس رب نے میرے ذہن میں یہ خیال دالا کہ روڈز وغیرہ سے بریجز سے ملک بہتر تو ہو سکتا ہے لیکن نظام ٹھیک نہیں ہوگا نظام کی درستگی کے لیے آپ کو ملک میں انصاف لانا ہوگا پتہ نہیں کہاں سے میرے دل میں یہ خیال اللہ نے ڈالا کہ دو طریقے ہیں یا تو بندوق اٹھا کے لڑنا شروع کر دو بڑا مزاق اڑایا کہ آپ انجنیرنگ کر کے اور پتہ نہیں اب تیس سال کے عمر میں وقالت کے لیے بیٹھ ہو گئے اپنے سے چھے چھے سات سال آٹھ آٹھ سال کم عمر کے سٹورنٹس کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے تو وقالت پڑی لوگوں کا اسی مزاق بھی سنا دیکھیں بہتر اللہ نے کرم کیا اور اللہ کے کرم سے اپنی امیورسٹی ٹاپ کرائی تو وقالت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں انصاف کے ذریعے ہی جو ہے یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے دل میں یہ تھا کہ جو قدم ہے اس کی تلوار سے عدالت میں کھڑے ہو کے مظلوم کا ساتھ دیں گے جب جب وقالت میں رہا یہ کیا اب دکھ مجھے اس چیز کا ہے کہ یہ جو نائب لاؤس کی ریفورم کے نام پہ جو ڈاکہ پڑا ہے پاکستان کے انصاف کے نظام پہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ملک اکاؤنٹی بیلٹی کے بغیر چال سکتا ہے یعنی کہ کتنا ظلم کیا گیا ہے اس ملک کے ساتھ کہ جن لوگوں پہ اربوں پہ کے کیسز تھے اور میں یہ نہیں کہتا کہ سارے مجرمیں غلط بھی ہو سکتے ہیں I mean the cases which were of corruption money laundering which were registered and are registered against the present regime leaders of the present regime چاہے اس میں شہباد صاحب ہوں یا اس میں زرداری صاحب ہوں یا ان کی اور leadership جتنے بھی ہیں تو وہ لوگوں کو بٹھا کے ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ اپنے اس قانون میں اس طرح کی آپ changes کریں جو آپ کی مرضی ہے تو with one stroke of pen with one stroke of pen وہ change کی گئی ہے کہ پورا anti-corruption کا law ہی reverse کر دیا گیا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ if you have assets beyond means assets beyond means کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فرض کریں پچاسزار روپے مہینے کی تنخواہ ہے اور آپ کے پاس تیس لاکھ کی احساس ہیں یا آپ کی مہینے کی ایک لاکھ تنخواہ ہے اور آپ کے پاس جو ہے پچاس ہزار قسم کے ایسے احساس ہیں جو you can't explain so the point is کہ اس کا how will it be clarified کی حلال کا ایک حرام کا ہے تو پہلے جو law تھا اور جو دنیا میں law ہے anti-corruption کا money laundering کا white collar crimes جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس for example پچاس کروڑ کا کوئی اساس آئے تو سرکار نے صرف یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ میرے نام کا ہے یا میں اس کو اون کرتا ہوں یا میں ادھر رہتا ہوں میں میرے پاس اس کی اونرشپ ہے کوئی لنک ہے میرے پاس میرے سے جڑتی ہے وہ property اس کے بعد burden of proof reverse ہو جاتا ہے سرکار نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ اس اساسے کا میرے سے تعلق ہے میرا ہے یا میں ادھر رہتا ہوں یا جو بھی اس کے بعد میں نے ثابت کرنا ہے burden of proof shift ہو جاتا ہے پھر اس شخص کی طرف وہ ثابت کرے گا کہ اس نے white money سے اور اس نے حلال کی کمائی سے اس کو جو ہے وہ خریدا تھا اب میں نے اس کے reverse کر دیا ہے کہ فرض کریں کسی شخص کے پاس پچاس ہزار قسم کے properties ہیں وہ وہ ایک عرب روپے کی property میں رہتا ہے اس کے پاس bank میں چار پانچ عرب روپے ہیں تو اس نے نہیں ثابت کرنا کہ حلال کا ہے سرکار نہیں ثابت کرنا کہ حرام کا ہے آپ مجھے بتائیں کوئی چوری کا trace چھوڑتا ہے یعنی کہ ایک شخص سے آپ یہ پوچھیں کہ رسیدے دکھاؤ تو اس کو تو مصیبت پڑے گی رسیدے دکھانی پڑیں گی لیکن اگر ایک شخص نے تیس چالیس سال میں پچیس تیس سال میں پاپر کوریڈورز میں رہے کے اسے سیاستدان نہیں کوئی بیروکرائٹ ہے کوئی جج ہے کوئی جرنل ہے کوئی سیاسی آدمی ہے کوئی دوسرا آدمی ہے جو اس سرکاری عہدے پر رہا ہے کوئی ایف آئی اے میں رہا ہے کوئی نیب میں رہا ہے کوئی اور سرکاری ادارے میں رہا ہے اور پچیس تیس سال میں اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے صحیح کھنچہ مارا ہے اور اس کے باز آج اربوں روپے کے احساسے ہیں اس نے نہیں ثابت کرنا کہ حلال کے ہیں سرکار نے ثابت کرنا ہے اس نے ثابت کرنا ہے کہ حرام کے ہیں یہ اب مجھے بتائیں یہ دن دھالے ڈاکہ نہیں ہے یہ انصاف کے نظام کے ساتھ مزاک نہیں ہے مجھے بڑا اس پہ دکھ بھی ہے سیاسی ریاستے تو میں اس پہ بات کری رہا ہوں یہ مزاک نہیں ہوتا جتنے پروفیشنل لوگ مجھے سن رہے ہیں they would understand یہ ایک ینگ آدمی جس نے محنت کر کے انجنیرنگ یا کوئی بھی فیلڈ کی اور اس کے بعد اس کی شادی بھی ہو گئی پھر آپ کے بچے بھی ہوتے ہیں then you take a major decision it's a major career switch career shift where آپ کے گھر کی طرف سے آپ پہ رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے کمانے کی اور گھر کو چلانی کی اور آپ جناب آپ کی ذہن میں یہ سوڈا سما جاتا ہے کہ بھئی نہیں میں نے ملٹ ہی کرنا ہے اور اس کے لئے میں نے فلانا کام کرنا ہے یا سیاست کرنی ہے یا میں نے کوئی election لڑنا ہے کوئی میں نے کوئی وقالت کرنی ہے میں نے css کرنا ہے یہ بھی میرے ذہن میں ایک ٹائم پہ تک ہے کہ آپ css کر کے ملٹ کو ٹھیک کرتے ہیں بارحال at the end of the day میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دل جو ہے دکھی کر دیا ہے کہ صرف یہ لوگ تو نہیں ہیں اور بھی لوگ ہیں جو واجڈاگز ہیں ہیک تو ہر وکیل officer of the court ہوتا ہے as an officer of the court یا as a lawyer as a high court lawyer کیونکہ میرے پاس سپریم قوت کا تو ابھی لیسنس نہیں ہے لیکن میں بہت وقتبانا اور respectfully ہم سمجھنا سپریم پاکستان جس کی ضرور سب لوگ دیکھتے ہیں میرے جیسا وکیل بھی دیکھتا ہے میرے جیسا پاکستانی بھی دیکھتا ہے کہ پلیز آپ اس کا ضرور نوٹس لیجئے گا کہ اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو ہم تو ایزا پارٹی جائیں گے اس کے خلاف ہم تو ہماری تو جماعتی انصاف کے نام پر بنی ہے تو ہم تو جائیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوئر کمیونٹی بلوم لیکن محترم اور قابل صد احترام عونربل سپریم گورر پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں تو آپ وہ رسپیکٹ فولی سمیٹ کہ this is an apt case of which حسو موٹو نوٹس should be taken must be taken because ہم اللہ رسول کے نام پر بنہوا ملک ہے اور ہم تو عیدلوہ اقرب لیلتقوی کہ عدل کرو یہ تقوی کے قریب ہے تقوی پھر بھی نہیں ہے تو مجھے پتہ ہے میں مجھے اللہ قریب نے موقع دیا جب پارلیمنٹ میں تھا تو جو پارلیمنٹری کمیٹی on judges اس میں میں رہا اور اس میں میں نے دیکھا کہ کتنے سخت میار ہے ہمارے جج صاحبان کے منتقب ہونے کا تو وہ ایک بہت سٹرگل اور محنت کے بعد کی شخص جج بنتا ہے اور وہ پھر جب سپریم کورٹ کا جج بند ہے تو اس کو تو بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے تو یقینا ہمارے محترم عالی مقام جج صاحبان کو بھی اس کا احساس ہوگا پوری قوم متفکر ہے اور بھی لوگ جو اس ملک میں وہ ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں کہ اگر اس طرح سے تو ملک کا بیلنس بگڑ جائے گا اور جب بیلنس بگڑتا ہے جب انصاف نہیں رہتا تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا اور ہمارا تو دین ہی انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہے دیکھیں تارک جمیل صاحب سے ایک دفعہ سنا اللہ ان کو جزائے خیر بھی دے اور لم بھی حیاتی دے کہ ہمارے اکثر مذہب جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میں کسی مذہب کا نام نہیں لیتا جنرل بات کرو اکثر مذہب میں ان کے مذہبی پیشواجوں ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ جناب آہ آپ محبت کریں اور آپ یو لب یو ایچ ایچ ایڈر ایچ ایڈر فلانا دیکھیں آپ تب تک محبت نہیں کر سکتے کسی سے جب تک انصاف نہ ہو اگر آپ کا بھائی آپ سے ظلم کرے آپ سے محبت کر پائیں گے اگر ایک جگہ ایک ملک میں آپ کو آپ کا حق نہ ملے آپ میں ایک انتقام ایک غصہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارا جو دین ہے وہ کس پر قائم ہے اے ایدلو ہوا اقرب لیتقوی عدل عدل کرو عدل عدل قائم کرو اور یہ تقوی کی قریب ہے اور بشمار آیات قرآن حضیم الشان میں اس بات پہ ہیں کہ ہم نے انصاف قائم کرنا ہے اور فاروق یعظم حضرت عمر فاروق جن کا اتنا بڑا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا لیکن سن لو کہ میرے بعد نبیوت کا دروازہ بند ہے تو ان کو فاروق کا لقب کیوں ملا فاروق کا مطلب ہے حق و باطل کے بیچ میں فرق کرنے والا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کا تمام صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے لیکن عمر رضی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی ایک حظیم مقام ہے ان کا جس طرح حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم وہ شیر خدا ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم صدیق ہیں اور وہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں اور عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم غنی ہیں وہ وہ ایسے شخص تھے زند و رین جو جن کی سخاوت شاید دنیا میں سے نہ پہلے نہ بات تو سوال ہی پیدا ہوتا پہلے بھی ان سے زیادہ سخی کوئی نہیں حضرت عمر الرضی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو عدل کے لحاظ سے بہت بڑا ہے بے شمار ان کی مثالیں موجود ہیں عدل کی تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اس طرح سے ملک کا نظام چل پائے گا چند لوٹیروں کو بچا کے اور چند ڈاکوں کو پیچنٹی دے کے تو پھر یہ جو نیب کا نظام ہے what will happen with the country and what about those hundreds and thousands of people who are behind the bars and petty crimes پیٹی اس لحاظ سے کہ ایک آدمی نے اگر پچاس کروڑ روپے کا ڈاکا مارا ہے کرپشن کی ہے اس کے مقابلے میں ایک آدمی نے کوئی ساگل چوری کی ہے کوئی چھوٹی موٹی کرپشن کی ہے یا کوئی چھوٹی موٹی جرم میں جیل میں ہے تو پھر ان کا رائٹ نہیں بنتا کہ ہم یہ جیلوں کی دروازے کھول دیں and let them be all let it be a free for all society might is right جس کے پاس طاقت ہے تو یہ پھر دنیا اسی کی ہے اس کے لئے ہم جو ہے پاکستان کو ہم ادھر اگر لے کے جانا چاہتے ہیں تو سوری دس ننو پاکستان which محمد علی جنا قیدیاز محمد علی جنا نے جس کا خواب دیکھا تھا قیدیازم نے ایسے پاکستان کا خواب نہیں دیکھا تھا he was a constitutionalist he was a jurist he was a man of principles he was a man of justice and he believed in equality and justice تو یہ بہت ظلم کیا ہے present regime نے we will not let them do it we will انشاءاللہ fight it out till the highest of the highest court in pakistan اور ہم ابھی مرے نہیں ہیں عمران کان صاحب زندہ ہیں اللہ ان کو زندگی دے اور اگر میری زندگی کے جتنے بھی سال ہیں میری دعا ہے کہ میرے سے بڑا آدمی ہے وہ اس کو پوری عمت مسلمہ دیکھ رہی ہے اگر میری زندگی لگنے سے اس کی زندگی بڑھتی ہے ملکہ بہتری ہوتی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو میری بھی زندگی لگے تو ہم تو ادھر ہی ہیں میں تو سب لوگوں کو کہہ رہا ہم تو ادھر ہی ہیں ہم کہیں نہیں جا رہے اور عمران خان کہیں نہیں جا رہا نہ علی محمد کہیں جا رہے اور نہ ہمارے ساتھ جتنے ہمارے سٹالوٹس ہیں صاحب مراد صحیح ہوں شریعہ خان آفریدی ہوں نامود خان صاحب ہوں اور جتنے ہمارے لیڈیوشپ ہیں وی اے ہی ہے وی اے فائد ایٹ آؤٹ انشاءاللہ جلد عوام کی عوام کو کہنا ہوں آپ کی طاقت سے ہم واپس آئیں گے the day we are back in government the first thing which عمران خان will be doing is کہ ہم نے نیپ کو دوبارہ تگڑا کرنا ہے اس کو اٹھانا ہے اور قانون ایسا تگڑا کرنا ہے کہ اس بار کسی کا باپ بھی کرپشن کر کے بچ نہ سکے تو یہ تو بھول جانا ہے کہ آپ نے شب خون مار کے نیپ کو ختم کیا ہے عارضی طور پر آپ نے ڈاکہ مار دیا ہے نیپ پر جب تک ہم ابھی پاور میں نہیں آتے تب تک تو ہم مجبور ہیں کہ ہم اپنے جن پہ ہمیں اعتماد بھی ہے جو سپریم کورٹ ہے یا ہمارے ہائی کورٹ ہیں ہمارے جوڈشری ہے کیونکہ جوڈشری پہ ہی اب اعتماد رہ گیا سب کو تو تب تک تو ہم وہاں اپنا کیس فائٹ کریں گے پاکستان کے عوام کے لئے اپنے لئے نہیں نہ مجھ پہ کوئی ایک روپے کرپشن کا چارج ہے نہ مراد پہ ہے نہ شریار پہ ہے نہ عمران خان سا پہ ہے نہ صد عمر صاحب پہ نہ شاہ محمود قریشی صاحب پہ ہم آپ کے اور اگر ہم پہ کسی نے کیس بنانا ہے تو پہلا مجھ پہ کرو we are ready to face anything but we are doing it for پاکستان we are doing it for the people of پاکستان the kids the children of پاکستان ہماری future generation کے لئے ہم یہ سارا کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ملک نہیں چلے گا نہ ہم اس طرح سے چلنے دیں گے یہ تو یہ تو اس کا پھر مطلب ہی ہو گیا کہ the message would be loud and clear that ہم تو سنتے تھے کہ crime does not pay تو now the message in پاکستان جو پرانا پاکستان ہے اس میں message اب یہ ہے کہ crime does pay crime does pay if you are powerful and if you are connected with the powerful corridors with the elite class and those who matter then crime does pay سو پاکستانیوں آپ نے فیشلہ کرنا ہے کہ will in the پاکستان of the 21st century according to vision of قیدی آدم محمد علی جنا on the guidelines of حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم will crime pay in پاکستان or will it not انشاءاللہ we will make sure that crime does not pay in پاکستان جو کرپشن کرے گا جو ملک کو لوٹے گا he will pay the price اور اس کو سزا میں لے گی اور ایک ایک پائی ایک ایک پیسہ جس نے لوٹا ہے اس کو دوبارہ نکال کے ان کی جمڑی اسے وہ دھیڑ کے پاکستان کے خزانے میں واپس بھریں گے but that will take some time because not the people of پاکستان need to stand with عمران خان آپ کھڑو جائیں خان کے ساتھ اور اس کو اتنی طاقت کے ساتھ واپس لے گئے ہیں کہ ہم اس ملک کو ٹھیک کر سکے کیونکہ ہماری نصیب میں ساری زندگی رونا پیٹنا نہیں ہے نہ عمران خان نے دوبارہ پیدا ہونا ہے نہ علی محمد نے دوبارہ جوان ہونا ہے نہ یہ طریقیں دوبارہ روز روز کھڑی ہوتی ہیں یہ طریقیں میرے بھائی یہ کبھی کبھی کھڑی ہوتی ہیں زندگی میں میری بات سن لیں جنہیں تحریک پاکستان چلائی ان کی زندگی میں دوسرا قیدیعظم پھر نہیں آیا اور جنہوں نے بھٹو صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے مزدور کے حق کے لیے بھٹو گیا تو پھر دوسرا بھٹو نہیں آیا ان کی زندگی میں ایک ہی جوانی میں ایک ہی تحریک چلتی ہے سو سو تحریکیں نہیں چلتی تو میرے بھائیو یہ اس وقت پاکستان کی لڑائی ہے اور میرے تو خیال میں میری زندگی میں تو دوسری کوئی تحریک نہیں آنے والی میں تو اس تحریک میں تن مندھن سے اس پاکستان کے لیے اس جھنڈے کے لیے امران خان کے ساتھ ہوں آپ بھی خان کے ساتھ ہیں یہ نیب لاز بہت بڑا ظلم کیا ہے اور تو جو کرپشن کی ہے نا وہ تو ظلم ہے لیکن اس کو کرپشن کو نگیٹ کرنے کے لیے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے جو نیب کے نظام کے ساتھ کھلوار کی ہے جو اعتصاب کے نظام کے ساتھ کھلوار کی ہے جو لائن آڈر کے ساتھ اور جو سزا اور جزا کے نظام کے ساتھ جو اس امپورٹڈ سرکار نے ظلم کیا ہے وہ تو صرف کرپشن ہے نا جو بہت بڑا ظلم ہے یہ ملک کی بنیادیں اور چولیں ہلانے والا کام ہیں جس سے ملک پھر خدا نخصہ بہت بڑا نقصان پہنچتے ہیں انہوں مالک میں جن میں انصاف نہیں ہوتا یہ جو آج امریکہ ہے یا ویسٹ ہے جو بھی ہے ہمارے ساتھ تو جو بھی کر رہے لیکن اپنے ملک میں وہ انہوں نے ملکوں کو اپنے اندر اپنے لوگوں کو انصاف دیتے ہیں جس طرح کے کمالات یہاں دکھاتے ہیں یہ میاں صاحب وہاں لنڈن میں بیٹھیں کریں نہ اسے کوئی کمال وہاں پہ تھوڑا سا لاؤ تو بریک کر کے دکھائیں پھر ان کو بتائیں کہ میں تین بار کا وزیراعظم ہوں دیکھیں کیسے اوڈر کا میجسٹیٹ آپ کو لائن ناظر کرتا ہے وہاں پہ وہ پاکستان نہیں ہے وہاں ایک لوگ چلتا ہے میں نے بھی پڑھی ہوئی پاکستانی لوگ بھی پڑھی ہوئی برٹش لوگ کا بھی میں جو ہے میرے پاس ہے اوڈر کی بھی ڈگری ہے تو پڑا ہوئی سارا سسٹم تو وہاں تو بڑے ہم سب جتنے بھی ہیں میں صرف میاں صاحب کا نہیں میں سب کا نام لوں گا جتنے ہم پاکستانی ہیں جو بھی ہم یہاں سے باہر جاتے ہیں وہاں بڑے ہم انسان کے بچے رہتے ہیں یہاں کہ ہمیں اپنا پروٹکول اور اپنا حیثیت اور اپنی جناب شش کے جو ہے ہمیں یاد آ جاتا ہے یہاں بڑے آگے پیچھ ڈالے بھی لگا لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں اور کمالات اپنے دکھاتے رہتے ہیں وہاں بڑے انسان کے بچے رہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہاں ایک لوہ ہے امیر و غریب کے لیے ایک لوہ ہے اور اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بڑی قومیں تم سے پہلے اس بات پر تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا اور ہم نے اس پاکستان کو جو ہے وہ کمزور کا پاکستان بنانا ہے ہم نے اس کو عام آدمی کا پاکستان بنانا ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھی نا اور ہر عدالت میں یہ لکھا ہوا ہے اور قانون کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں تو نیب پہ ہم نہیں چھوڑیں گے نیب لاؤس کو ہم اس طرح سے تباہ نہیں ہونے دیں گے یہ ایف ایٹی ایف میں بھی یہ ڈراما لے کے آگے تھے ایف ایٹی ایف جس میں گریلیس سے ہم نکال لے تھے بیچ میں نیب لاؤس کو گسڑ کے لاغے تھے کہ ہمیں آپ یہاں پر ریلیف دیں کیوں بھائی ریلیف دیں میری علی محمد کی یا عمران خان کی یا عریف علوی صاحب کی یا شای محمود صاحب کی اپنی ذاتی یا عصد عمر کی ذاتی پیسے ہو تو ماف کر دیں قوم کے پیسے ہیں میرے کوئی ایک لاکھ چورا کے لے جائے تو صرف میرے ہیں لیکن ایک روپے اس قوم کا لے جائے تو بائیس کروڑ ہاتھ ہوں گے اور وہ گریبان ہوگا ہم تو اپنا گریبان بائیس کروڑ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے حضور ہم تو اللہ کے سامنے ہم تو بڑے آجز لوگ ہیں لیکن اس پاکستان کے لیے تن مندھن کی بازی لگائیں گے اور انشاءاللہ پوری قوم سے میری ریکویسٹ ہے خاص کر وہ کلاہ برادری سے جو میری برادری ہے آپ کا جس بھی جماعت سے تعلق ہے اس ایک نکتے پہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں جوان ہینڈز و دھیں اور پاکستان جناہ کا پاکستان پاکستان زندہ بات انصاف کا نظام اور عمران خان پائندہ بات سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے